اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہم سلام علیہ مدکسانہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹمنٹ جو ہے وہ سارے میڈیا پہ آپ نے دیکھ لی ہوگی اور اس کی وجہ سے کافی آہ تھرتلی سی پڑی ہوئی ہے اور آہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دو دن پہلے نام لیا تھا جنر فیصل نصیر صاحب کا آہ اس کے بعد صاحب پھر آہ زرداری صاحب اور شباز شریف صاحب کو آہ استعمال کیا گیا اور ان کے ذریعے یہ کہلوایا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ اس طرح کی معاملات اس طرح نہیں ہندل کیے جانے چاہیے اور زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ عمران خان صاحب کا زبال دیکھ رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں انہوں کس بنیاد پہ کہا ہے کہ زبال دیکھ رہے ہیں آہ ان کے پاس کچھ معلومات ہوں گی آہ کچھ ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی سیکرٹ یا کوئی کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہو کہ وہ کس قسم کا زبال آہ عمران خان کا دیکھ رہے ہیں اس کے بیروی میں تھوڑی چی ان کو یا ذرا تفصیل سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کیا ان کا مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا دوسری بات یہ ہے کہ آہ شباز شریف صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا اور پھر جو آہ ایک فوج زفر موج ہے آہ ان لکھاریوں کی اور ان آہ جو ٹویٹ رائٹی ہے آہ ان کی جو کہ اس طرح کے معاملات میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کب انسٹرکشن ملے اور وہ پھر شروع ہوں تو انہوں نے بھی پھر اس کے اوپر باتچیت شروع کی اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تک ہی بات رہے گی لیکن جب آہ اس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی تو میرے لیے بڑی سرپرائزنگ سی تھی اور پھر آہ دوسری سرپرائز یہ تھی کہ میں جیسی مجھے یہ پتا چلا میں نے فوراں مختلف جگن سے کنفرم کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے کوئی سورس نہیں مل رہا تھا سورس سب سے بڑا تو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے چھ ملین سے زیادہ لوگ آئی ایس پی آر کو فالو کرتے ہیں تو میں اس پہ جا رہا تھا اور مجھے وہ سٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی تو ظاہر ہے ہم ہم تو بسیکلی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوثنٹک چیز ہو تو اس بات کریں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹویٹر پہ ان کا وہ لگ نہیں رہا سٹیٹمنٹ وہ ہے نہیں اور باقی لوگ جہاں اس کو کوٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ کیسے آہ منیج ہو رہے ہیں تو بہرحال سارے میڈیا نے آپ نے دیکھا کہ اس کو پلی آؤٹ کیا آہ ٹی وی چینلز نے بھی اخبارات نے بھی یہ اور مختلف آہ سطحوں پہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی کچھ دن تک آہ کیونکہ یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی آہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آئی ایس پی آر نے دی ہے آہ اس کا ذرا ثورت تذیر کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں کیا سیچوشن چل رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی آج بڑا ایمپورٹن ڈے ہے اس میں آج بھی انہوں نے جو ریکارڈ منگوایا ہے آہ پارلیمنٹری کاروائی کا اس کو انہوں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس وقت ہم آہ مکمل ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں آہ without acknowledging the fact کہ اس کا impact down the road جا کے کیا ہوگا آج سے دو چاہ سال کے بعد پانچ سال کے بعد آہ جو بھی حکومت ہوگی وہ جب چاہے گی جس طرح چاہے گی وہ بینڈ کر لے گی سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ اگر بات نہیں سنے گی تو وہ اسی طرح کریں گے جس طرح یہ کر رہی ہیں تو چونکہ اس وقت آہ بہت ہی myopic قسم کی جو آہ thinking رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر قابض ہیں تو ان سے آپ کوئی اچھی خبر کی یا اچھی کسی حکمت عملی کی یا logical یا آپ کہہ لیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے اچھی ہو آہ اس کی کوئی توقع رکھنا میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل سی بات ہے اور آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ عمران خان صاحب کی آج پیشی بھی ہے آہ اس لامباد میں اور آہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے کیونکہ یہ جو situation ہے میں نے ایک آہ آپ کو پرسومی بتایا تھا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق آہ باقاعدہ طور پر آہ چائنیز گورمنڈ نے آہ ہمارے اداروں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ہاں آہ عمران خان صاحب سے بات چیت کریں اور ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو اس وقت آہ پڑا ہوا ہے پورے پاکستان کے اوپر اس سیچوشن بنی ہوئی ہے آہ ٹائٹنگ آف نوز جو آپ جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے تو وہ اس کے آہ جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر بڑے غلط آہ اثرات اور مزمرات جو ہیں وہ آہ پیدا ہو رہے ہیں اور ہوں گے تو چائنیز آہ وزیر خارجہ کی اس تجویز کو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید آہ مانا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا لیکن آہ سمہا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ توجہ نہیں دی گی اور فوراں آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا ہے اور انپریسیڈنٹڈ ایک ریاکشن ہے جو کہ ایک پلٹیکل پارٹی کے حوالے سے ہے تو وہ آہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ اس میں مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور وہ آہ بہت ہی سنسٹیو ہیں تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے چیرمن پی ٹی آئی نے حاضر سرویس سینئر فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ درانا اور بے بنیاد الزام آئیت کیا جو قابل مضمت اور انتہائی افسوس ناک ہے ٹھیک ہے جی اچھا ایک سال سے فوجی اور انٹریجنس اجنسیوں اور اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے آہ سیاسی رہنمہ قانونی راستے کا سہرہ لیں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں اور چیرمن پی ٹی آئی کا انہوں نے باقیدہ آہ اس میں ذکر کیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی نے بغیر کسی ثبوت کے اب مسئلہ یہ ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پر دو حملے ہو چکے میں ان کی ایف آئی آر نہیں کٹوائی جا رہی ان کی مرضی کے مطابق نہیں کیس جو ہے وہ آگے بڑھانے بڑھانے دیا جا رہا جی آئی ٹی کی سیٹوچنہ آپ کے سامنے ہے کیسے اس کو آہ توڑ موڑ کے سارا کچھ وہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آہ جو ان کے اوپر آٹیکس ہیں ان کی پارٹی کے اوپر آٹیکس ہیں وہ چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آہ پنگیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں تو ایک واضح طور پر جو ڈک آوٹمی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس میں آہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک کنسرن موجود ہے آہ پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے جو رانوائے ان کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ آہ متعلقہ سیاسی رانوائے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہرہ لیں اور جھوٹے الزمات لگانا بند کریں اور واسط طور پر جھوٹے اور غلط بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف کاروائی کرنے کا آئی ایس پی آر جو ہے وہ حق بھی رکھتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے جس طرح ان کو حق ہے اس طرح آپ کو بھی حق ہے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کیس کریں ڈیفرمیشن کا کیس کریں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں وہ جہاں پہ بھی نیچلی دالتوں میں جانے تو ادھر چلے جائیں آہ وہ کر کے تو آپ آہ مقدمہ کریں امران خان صاحب کے خلاف اور ان کی پی ٹی آئی کے خلاف اور وہاں پہ کیس شروع کریں اور ان کو بتائیں جی کہ انہوں نے ہماری اس طرح تصدیل کرنے کی کوشش کیا اور ہمیں بدنام کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کیس چلے گا ٹرائل ہوگا اور پھر آہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی کہ آپ کی جو رائے ہیں وہ ٹھیک ہے یا آہ ان کی امران خان صاحب کی رائے ٹھیک ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ اسے کم از کم آہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور لیکن ایک چیز کیوں جے سمجھ نہیں آ رہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں آپ نے آہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کو کیوں نہیں یوز کیا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ایک آہ میں نے بہت بڑی فالوئنگ ہے آپ کی مظلو کہ ایک چھوٹی تعداد تو نہیں کوئی ساٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ نے اس میں آہ اپنا جو افیشل جو ورجن ہے وہ اس پہ کیوں نہیں لگایا اور آہ ایک اس کی جو اتھینٹیسٹی ہے اس کو آہ زیادہ بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ ٹویٹر کے اوپر آ جاتا تو ہم جیسے لوگ جو ہیں اس کو آہ ابھی تو ہمیں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس اخبار نے صحیح لکھا ہے صحیح نہیں لکھا اس کے الفاظ exact کیا تھے یہ بھی میں نے کسی اخبار سے statement جو اس کا تھوڑا تھا حصہ آپ کو سنایا ہے تو اگر وہ وہاں پہ ہوتا تو ہم اس کا انگلیش میں ہوتا یا اردو میں ہوتا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے analyze کر سکتے تھے اگر اگر آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اوپر آپ کو response کا خطرہ تھا کہ لوگوں کا وہاں پہ response آئے گا وہ ویسے بھی آپ نے وہاں پہ comments تو بندی کیے ہوئے ہیں تو اس کے باوجود آپ لگا سکتے تھے تو لیکن اگر آپ response سے اتنا ڈھر رہے ہیں اور response سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مسائل create ہو سکتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جو wide majority ہے وہ اس وقت کیا sentiment رکھتی ہے اور آپ کے مطلق ان کا sentiment کیا ہے اور جو دوسری ادارے ہیں ان کے مطلق ان کا sentiment کیا ہے اور دیکھیں یہ جو آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جو perception ہوتی ہے نا وہ not is not just larger than reality ہوتی ہے بلکہ perception builds the reality تو اس لیے perception کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑے ہی wide ranging قسم کے جو اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا تھا آج مجھے کسی نے forward کیا وجہت سعید خان جو ہیں جو امریکہ میں آج کل سنے وہ انہوں نے بلوگ کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے ISI کی طرف سے ان کے top general کی طرف سے انہوں نے نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے بلکہ اطلاع نہیں دی گئی بلکہ بیان جو ہے وہ لکھ کے بھیجا گیا ہے اور پھر اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہے کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے we are not talking with chairman pti اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا narrative ہے وہ lose کر رہا ہے ان کو oxygen نہیں مل رہی ہے and they are looking for more oxygen تو یہ جو اس طرح کی جو political قسم کی statements ہیں اب میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ISI کی طرف سے اس طرح کی political statements جو ہیں وہ آئیں گی اور پھر یہ کہ ISI کا یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے آپ سے اول تو یہ ہے کہ بات کرنے کی ضرورت کس کو ہے اور کیوں ہیں آپ ایک زیلی ادارہ ہیں گورنمنٹ کا تو آپ سے بات کیوں کی جائے گی اور کس لیے کی جائے گی اور پھر اگر کی جائے گی تو پھر آپ کو تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا یا آپ کریں گے تب کریں گے نا آپ خود پہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا تو یہ جو ہے نا کہ larger than life یا above the law بات یہ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے اندر سے ایک introspection کا جو معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کا impact کیا پڑ رہا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیسے ہمارے ادارے ہیں کہ جن کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ باقی دنیا میں اس وقت ہمارا کیسے مزاق اڑ رہا ہے ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سے پوچھیں کہ پاکستان کا اس وقت کیا مزاق اڑ رہا ہے مجھے آج یہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ مختلف international levels کے اوپر جو contracts ہیں جو ہماری جو commitments ہیں وہ پوری چونکہ نہیں ہو رہی ہیں تو لوگ ہمارے ملک کا مزاق اڑا رہے ہیں مختلف سطح کے اوپر یعنی وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو بہت سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا وا ہے اور ان کی نہ کوئی commitment ہے نہ یہ کوئی honor کرتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی business کرنے کی ہمیں ضرورت تو یہاں تک تو ہم معاملات کو ہم لے گئے میں تو اب اس سے میرا خیال ہے کہ آگے جانے کی بجائے ہمیں واپس آ کے اپنی دروبینی کے عمل سے گزرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی ذاتی انا کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو میرے خیال ہے سب سے سب سے گزارش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی اناوں کو تھوڑی دیر کے لیے کسی کلوزٹ میں ڈال کے بند کر دیں اور اس سے صرف پاکستان کی انا جو ہے پاکستان کی جو غیرت ہے پاکستان کی جو حمیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں تاکہ آپ easy li فیصلے کر سکیں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کیا ملے گا اور مجھے کیوں نہیں ملے گا اور مجھے اس نے یہ کہا تھا تو پھر معاملہ جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف چل پڑتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ آج بڑا important day ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا record جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے کہ نہیں کروایا جاتا اور اگر کروایا جاتا ہے تو اس میں کس طرح کا ہے کیونکہ جو یہ practice and procedure act ہے جو انہوں نے بنا دیا بھائے اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں واضح طور پر جو ہے وہ ایک جو sentiment ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کا sentiment ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس طرف election والی جو hearings ہیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے کل ہم نے دیکھا کہ فل کوٹ کی بیس ہو رہی تھی کہ جی فل کوٹ بنا دیں تو فل کوٹ کس کس جگہ پہ اور کس کس کیس میں آپ بنائیں گے اور پھر یہ بھی جو بات ہے جو وہاں پہ ہوئی بھی تھی کہ کیا جو applicant ہے جو complainant ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ dictate کرے گا سپریم کوٹ کو یا کسی بھی کوٹ کو کہ جی اس کے اوپر آپ فلان فلان جج کو رکھیں اور فل کوٹ بنا دیں تو پھر تو اس کی تو کوئی end نہیں ہوگا تو وہ تو پھر چل سے چل ہوگا تو یہ ہم نے کل دیکھا کہ وہاں پہ کافی اچھی discussion بھی ہوئی لیکن attorney general صاحب جو ہیں وہ کوئی زیادہ قائل نہیں کر سکے ان کو فل کوٹ کے حوالے سے بھی اور واقعی بھی ان کی powers کو clip کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی important ہیں اور اس کا بھی ہم ذرا تذہر کرنے کی کوشش کریں گے جیسی آج خبریں آئیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ چلتے ہیں ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی آج پیشی بھی ہے میری خواہش ہوگی کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے کہ جسے پاکستان کے معاملہ جو ہیں وہ خراب ہوں کیونکہ جس طریقے سے ان کو رولا جا رہا ہے مختلف courts کی صورت میں اور کچھریوں کی صورت میں اور ہر جگہ پہ اور اس طرح کے فضول قسم کے cases میں کہ جن کا نہ کوئی سارا ہے نہ کوئی پیر ہے بلکہ ایک joke بنا کے رکھ دیا اپنے اپنے judicial system کو اور ہماری جو judiciary ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو relevance ہے وہ ان کی جو conduct ہے خاص طور پر جو ان کا dispensation of justice ہے اس حوالے سے اگر وہاں پہ اس طرح کی cases لگیں گے جس طرح محسن شاہ نواز رانجہ والا case ہے یعنی this is a joke اور اسی طرح جو باقی cases ہیں جو غداری کا case ہے اور اس طرح کے جو cases ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان کے یہ اپنے لیے بہت یہ سبکی کی بات ہے کہ یہ کس طرح کی cases سن رہے ہیں اور کس طرح کے cases کو یہ آگے لے کے جا رہے ہیں اب یہ جو ہے صورتحال اس میں ہم اس کا درہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتے ہیں لیکن جو ایک اور چیز جو وہاں پہ توہینے پارلیمنٹ کا جو بل ہے وہ آج جو ہے وہ وہ کومیس ملی میں پیش کیا جائے گا اب توہینے پارلیمنٹ یا توہینے عدالت یہ اب یہ اپنے اپنے مقابلے میں چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ توہینے عدالت ہوئی ہے تو توہینے پارلیمنٹ بھی ہوگی اور وہ بھی پھر ہم اس کو کریں گے اور اس طرح ایک ٹسل کی جو situation ہے وہ وہ بنگی بھی ہے اور بڑی خطرناک ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی سین جو heads ہیں ان کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کہ کوئی ہیں بھی کہ نہیں ہے ہر طرف جو ہیں وہ ایک عجیب سا ملغوبہ سا بن گیا ہے جو کہ کرپٹ اور بہت ہی میوپک قسم کے لوگ ہیں لیکن بارال پھر بھی اچھے ایک امید رکھنی چاہیے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ nobody is above the law ہمیں سب کو surrender کرنا ہے constitution کے سامنے اپنے laws کے سامنے کیونکہ otherwise تو پھر یہ ایک بنانا republic بن چکی بھی ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوگا اور پھر جس کا جی چاہے گا جس رہا کہا جا رہا ہے کہ جنگل کا قانون بن جائے گا تو جنگل کا قانون تو کیا بنے لیکن اس سے بھی بتر جو ہے وہ بن سکتا ہے اور پاکستان کی خدا نہ خاصتہ جو صبح کی ہے وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ہماری دعا ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ سین ہیڈز جو ہیں وہ کٹھے ہوں گے بیٹھ کے اپنے بلکہ وہ مجھے جو عصد عمر صاحب ہے ان کی ایک بات اچھی لگی کل انہوں نے یہ کہا کسی شوپ ہے کہ دونوں چیف صاحب اور عمران خان صاحب بیٹھ کے کمرہ بند کر لیں اور آپس میں بیٹھیں گفتگو کر رہے ہیں جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں کیونکہ اس طرح جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے جس طرح ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان دو مین ٹائم جو سارے کا سارا جو نقصان ہے وہ ہمارے ملک کا ہو رہا ہے ہماری قوم کا ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کے فیوچر کا ہو رہا ہے تو اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں کہ معاملات کو مسالحتی انداز سے حل کیا جا سکے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے اور یہ اتنی ہمیں عقل عطا کرے اتنی وزدم اور دانش عطا کرے کہ ہم اس طرف اس طرف بڑھ سکیں اور اس کے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکیں بہت بہت چکے آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بن داؤں میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بلکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردم بتو مائے خیش را تودانی حسابے کم و بیش را مجھے اس طرح قسانہ کو کلتا کے لیے اجاز دیجئے جلدی ملاقاتوں میں انشاءاللہ اللہ حافظ